گائز اگر آپ ہی اپنے آنکھوں کی اردگری سیاہ حلقوں کی وجہ سے پریشان ہیں اگر ان پر ڈارک سرکل ہو چکے ہیں تو آپ گھپ رائیے گا نہیں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آئی سرکل کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں بہت ہی زبردست بہت ہی امیزنی ایم ایڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ویڈیو کو فل ووچ ضرور کیجئے گا پھر ہی آپ کو تمام ویڈیو کی سمجھ جائے گی اسلام علیکم ایڈیو کیسی آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ خیری سے ہوں گے ویلکم ٹو می چینل گائز آج میں آپ کے لیے بہت زبردست آئی سرکل کے لیے ایک کریم لے کر آئی ہوں جس کو آپ یوز کرتے ہی آپ کو انسٹنٹ ریزلٹ مرنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور یہ بہت زبردست ریمیڈی ہے آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اس کے لیے ہمیں ایک خالی باول چاہیے اب ہم اس کے اندر سب سے پہلے جو چیز ایڈ کریں گے وہ ہے ہمارے پاس ویزلین ویزلین بہت زبردست ہوتی ہے ہمارے ہاتھ پاؤں کو سوفٹ کرتی ہے ہمارے چہرے کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے اور ہمارے آئی سرکل کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے آپ اس کو سیمپل بھی ویوز کریں تو اس کے اچھے ریزلٹ ملتے ہیں لیکن ہم اس کو تھوڑا سا اور اچھا بنائیں گے تاکہ اس کے ہمیں ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ ملیں یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون ویزلین کا لے لیا اس کو ایک کلین باول میں نکالنا ہے آپ نے اس کے اندر کوئی پانی وغیرہ نہیں لگا ہونا چاہیے بالکل رائے ہونا چاہیے اور ہم نے اس کے اندر ڈالیا ہے یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے اور اس کو نکالتے ہوئے تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے اب ہم اس کے اندر دوسری چیز ہے وہ ہے ہم کیسٹرو آئل شامل کریں گے آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کیسٹرو آئل ہماری آئی لیشز کے لیے بہت ہی زبردست ہوتا ہے ہماری آئی لیشز کو گروہ کرتا ہے اور ڈار سرکل کو بھی کم کرنے میں کافی مدد دیتا ہے تو ہم اس کے اندر ون ٹی سپون جو ہے ہم کیسٹرو آئل کا شامل کر دیں گے اب ہم نے اس کے اندر جو تیسری چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے ہمارے پاس آلمانڈ آئل جہاں پر ہم نے آلمانڈ آئل لے لیا ہے یہاں پر آلمانڈ آئل جو ہے ہماری سکن کو گلوئنگ اور وائٹننگ کرے گا کلین کرے گا ڈارک سلکر کو ریموو کرنے میں مدد دے گا اس لیے ہم اس کے اندر آلمانڈ آئل کو شامل کریں گے تو ہم نے اس کے اندر ہاف تی سپون آلمانڈ آئل کا بھی شامل کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ویٹیمن ای کا کیپسول یہ 400 ایم جی کا کیپسول ہے ہم اس کے اندر سے ایک کیپسول لے لیں گے اور اس کو کٹ کر لیں گے اور جو اس کا آئل ہے وہ نکال کر ہم اس کرین کے اندر شامل کر دیں گے ویٹیمن ای بھی ہماری سکن کے لیے بہت ہی زبردست ہوتا ہے ہمارے ڈارک سلکرز کو ریموو کرنے میں بہت مدد دیتا ہے اور ہماری آنکھوں پر جو آئی بیگز ہو جاتے ہیں یا سفیلنگ ہو جاتی ہے اس کو بھی کم کرنے میں مدد دیتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے ہماری سکن کے لیے آئی سرکل کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں کیونکہ ہماری سکن کے اردگرد جو آئیز کی سکن ہوتی ہے وہ بہت ہی سینسریف ہوتی ہے اس لئے ہم ایسی چیزیں شامل کریں گے جو کہ ہماری آئیز کو کوئی پرابلم نہ کریں ہماری سکن کو اچھی طرح سے اس میں افزورب ہو جائیں اور اس کو جب یہ اس کا اپنا ٹریٹمنٹ کریں تو اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس لئے ہم اس کے اندر اس طرح کی چیزیں شامل کریں گے جو کہ ہمیں فائدہ دے نہ کہ نقصان اب ہم اس کے اندر تھوڑی سی کافی کو بھی شامل کر دیں گے کافی جو ہے ہماری جو آئیز سرکل کے اردگی جو نشان ہوتے ہیں ان کے اندر اگر کوئی ڈر سکین وغیرہ جم جائے گی تو اس کو یہ ریموو کرنے میں مدد دے گی تو آپ نے اس کو اس کے اندر شامل کر دینا ہے یہ سکربنگ کا بھی کام کرے گی تو ہم نے اس کریم کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہاں پر ویازلین کو مکس کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے آپ چاہیں تو اس کو 20-30 سیکنڈ کے لیے مایکرو بیرز میں بھی رکھ سکتے ہیں میں نے بھی اس کو رکھ کر تھوڑا سے بگھلا لیا ہے اب یہ تمام چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں مکسنگ ہم نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے ویازلین کیونکہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے اور یہ جلدی جم جاتی ہے تو آپ نے اس کو فوراں بنا کر کسی بھی ڈبی کے اندر ڈال کر رکھ لینا ہے تاکہ یہ دوبارہ سے کریم کی شیو میں آجے گی تو آپ کو اپلائے کرنے میں بہت آسانی ہوگی تو ہم نے اس کو کس طرح لگانا ہے اور کس طرح اس کو یوز کرنا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کیسے اپلائے کرنا ہے تو چلینج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے آپ کو میں اپنے ہینڈ پر یوز کر کے بتاتی ہوں ویسی آپ نے آئیس کے نیچے اس کو اپلائے کرنا ہے ساتھ میں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس طرح سے آپ نے اپنی فنگر پر سکرین کو لگا لینا ہے اور ہلکی ہاتھوں سے راؤنڈ شیئر میں آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے ہاتھ کی ڈریکشن آپ کی اوپر والی سائٹ پر ہونی چاہیے کیونکہ آپ کی ڈریکشن اگر نیچے ہوگی تو آپ کو رنکلز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے رنکلز ہیں تو آپ موومنٹ اگر آپ ہاتھ کی اوپر والی سائٹ پر کریں گے تو آپ کو یہ رنکلز وغیرہ کا خطرہ نہیں رہے گا بلکہ اگر رنکلز وغیرہ ہوں گے تو وہ اس سے ریموو ہو جائیں گے آپ نے اس کو لگا کر پوری رات کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں اور آپ اس کو لگا کر دو سے تین گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو دن میں بھی یوز کر سکتے ہیں رات میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بہت زبردست ریمیڈی ہے آپ اس کو دو سے تین دن تک یوز کریں گے تو آپ کو اس کے ریزلٹ مرنا سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے ساتھ اپنی ڈائیٹ کا خیار رکھیں اپنی نین پروپر لیں ٹینشن سے فری رہیں تو آکے گائز اللہ حافظ